اسلام علیکم سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ نے دو مختلف عالمی تجارتی نظام میں واضح کیے اور چلائے ایک نظام کھولا تھا جس میں دنیا کی کسی بھی ملک سے تجارتی روابط رکھنا بلکل درست تھا یہ تجارتی نظام کھلے بزار کی محشت کے حصول کے بنیاد پر استوار تھا اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد 1995 میں عالمی تجارتی تنظیم WTO کی تشکیل کا ذریعہ بنا دوسری جنگ عظیم کے بعد 23 ممالک کے درمیان تیپانے والا تجارتی معیدہ جرنل ایگریمنٹ آن ٹیریفز اینڈ ٹریڈ گیٹ اب اتنی وسط پا چکا ہے کہ اس کے عرقان کی تعداد 164 ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ نے 2001 میں اس معیدے میں سرد جنگ کے حریف چین کو خوش آمدید کہا مزید ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں دوسرا تجارتی معیدہ زیادہ وسط بھی نہ تھا اور قدرے غیر معروف بھی رہا اس کا بنیادی مقصد جدید ترین ٹیکنالوجیز کو سابق سوویت یونین اور اس کے حلیفوں تک پہنچنے سے روکنا تھا کوڈینیٹنگ کمیٹی آن ملٹری لیٹرن ایکسپورٹ کنٹرولز کے نام سے تیہ پانے والے اس معیدے کے تحت ازاد دنیا نے ثابت سوویت یونین اور اس کے اتحادی کو ٹیکنالوجی کے محاظ پر اچھا خاصہ کمزور کیا اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ یہی سب کچھ چین کے معاملے میں بھی کرنا چاہتا ہے صدر ڈونٹ ٹرم نے چند ماہ قبل چینی کمپنی ہواوے کے خلاف اقدامات کا اعلان کیا تھا کوشش یہ تھی کہ سمارٹ فونز اور جی فائیو نیٹورک کے لیے ناگزیر سمجھے جانے والے سامی کنڈیکٹرز کی برامدات روکی جائیں امریکہ نے برطانوی کینیڈا جاپان اور اسٹیلیا پر زور دیا کہ وہ ہواوے سے کاروبار روک دیں صدر ڈرم نے امریکی کمپنیوں کو چین سے نکال کر وطن واپس لانے کی بھی کوشش کی ہے اس سے قبل امریکہ اور چین کے درمیان دو سال تجارتی جنگ چلی جس کے نتیجے میں امریکہ کے لیے چین کی برامدات پر ٹیکس یعنی درامدی ٹیکس تین فیصد سے بڑھا کر بیس فیصد کر دیا گیا صدر ڈونلڈ ٹرم کی صدارتی میاد شروع ہوتے ہی ماہرین نے اندازہ لگانا شروع کر دیا تھا کہ امریکہ اب چین کے ساتھ معاشی معاقے میں شراکت برقرار رکھنا چاہتا ہے یا اس سے الگ ہو کر اپنی معاشیت کو زیادہ سے زیادہ تعفوز فرائم کرنا چاہتا ہے چین کی معاشیت کو اب حریف کے طور پر لیا جا رہا ہے چین سے تجارت کے حامی اور مخالف دونوں ہی گروپ ٹرمپ انتظامیہ میں فحال رہے ہیں مگر اب صاف دکھائی دے رہا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ چین سے معاشی سطح پر اشترا کے عمل ختم کر کے اسے الگ تھلگ کرنے اور باقی دنیا کو اپنے ساتھ ملا کر سامنے آنا چاہتا ہے واشنگٹن کے پالیسی سازت چین کو الگ دھلگ کرنے کی راہ پر گامزن ہے مگر یہ کھیل ہے بہت خطرناک سابق سوویت یونین بہت حد تک بند ملک تھا اس کی معاشی ترقی پذیر تھی جبکہ چین جدید خطوط پر کام کرنے والا خاصہ ترقی آفتہ ملک ہے اس کی معاشی تیزی سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے عالمی تجارتی تنظیم کا رکم ہونے کی ریائت سے چین آج پوری دنیا میں کھل کر تجارت کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ برانداد اور سب سے زیادہ درانداد کرنے والا ملک ہے امریکہ پالیسیاں تبدیل کرنے پر مجبور ہے امریکیوں کا خیال تھا کہ وٹی او میں چین کی شمولیے سے مصفت تبدیلیاں رونما ہوں گی اور چین احساسے ذمہ داری کے حامل اسٹیک ہولڈر کے طور پر ابرے گا ایسا نہ ہو سکا چین نے وٹی او کے اصولوں کی پاس داری میں ڈھیل دکھائی صدر جی جین پنگ کے الاؤدے سے چینی کاروباری اداروں پر ریاستی تصرف غیر معمولی حد تک بڑھ گیا امریکہ نے چین کے حوالے سے جون نئی حکمت عملی ترتیب دی تو اس کی دساویزات میں شکوا کیا گیا چین نے کھلے بزار کی معشیت کے اصولوں کو دنیا کی بہتری کے بجائے اپنے مفادات کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فرائم کرنے کے لیے بروئی کار لانے پر زیادہ توجہ دی ہے اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایک بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز کو یوں الگ تھلک کرنے اور ناکام بنانے کی مہم مکمل کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ہے سرد جنگ میں ٹیکنالوجی کے برامدات کو کنٹرول کرنے کا میکنزم یا معایدہ اس لیے کامیاب تھا کہ مغربی دنیا میں نظاریات اور موشیات کوئی معاملے میں بھرپور ہم آنگی پائی جاتی تھی اختلافات اگر تھا بھی تو چند ایک چھوٹے موٹے معاملات میں دیوارے برلین کے گرائے جانے کے بعد جرمنی اور امریکہ کے درمیان روس کو آپٹیک فائبر کیبلز فرائم کرنے کے حوالے سے اختلاف رونما ہوا تھا سرد جنگ کے دور میں سابق سوویت یونین کو جدید ترین سویلین اور ملٹری ٹیکنالوجی سے دور رکھنے کے معاملے میں امریکہ اور یورپ کے درمیان مکمل ہم آنگی پائی جاتی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے حوالے سے چین کے ارادے خطرناک ہیں مگر پھر بھی اسے دبوش کا ایک طرف نہیں ہٹایا جا سکتا مغرب کے بوش سے ٹی ای ٹی اور الیکٹرونک ادارے اہم پرزوں کے رسید کے لیے چین پر غیر معمولی حد تک انسار کرتے ہیں اب تک اسمارٹ فونز کی اسٹیمبلنگ کا کوئی متبادل دریافت یا تو تیار ہی نہیں کیا جا سکا امریکی اداروں نے چین میں اپنی پیداوار دوڑنی کر دی ہے امریکی اتحادیوں کے لیے معاشی معاملہ سرد جنگ کے زمانے کے مقابلے میں بہت پہچیدہ ہیں یورپ اور جپان کو سابق سویت یونین کی طرف سے لشکر کشی کا خطرہ تھا مگر پھر بھی وہ سویت یونین بلوک سے تجارت نہیں کرتے تھے سابق سویت یونین پر آئیت کی جانے والے اقتصادی پابندیاں دیگر خطوطوں پر زیادہ نصر انداز نہ ہوتی تھی چین کا معاملہ بہت مختلف ہے وہ عالمی تجارتی نظام سے اس قدر جڑا ہوا ہے کہ اس پر پابندیاں آئیت کی گئیں تو بہت سے ممالک خطرناک حد تک متاثر ہوں گے چین اس وقت امریکہ اور فرانس کے بعد جرمینی کا تیسرا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے جاپان اور کینیڈا کے لیے وہ دوسرا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اسٹیلیا کے جتنی تجارت اس وقت چین کے ساتھ ہے چین کے بعد کے پانچ ممالک سے ہونے والی تجارت کا مجموعی ہجم اس سے کم ہے فائیب جی نیٹورک کے معاملے میں دنیا کا مدار ہواوے پر ہے آئی ٹی اور ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر میں جدت اور نطرت کے حوالے سے بھی بہت حد تک چین پر ہی ہمار ہوئے ہیں سابق سوویت یونین عالمی تجارت پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا چین کا معاملہ بہت مختلف ہے چین اپنے خلاف غیرمتگی اور بلا جواس نویت کے اقدامات پابندیاں وغیرہ کی صورت میں امریکہ اور دیگر ممالک کے خلاف شدید ردی عمل کا اثار کر سکتا ہے مادنیات اور چند دوسرے شعبوں میں بنیادی خام مال کی فرائمی کے حوالے سے چین بہت اہم ہے کرونا کی وبا کے دوران ماسک اور دیگر میڈیکل سپلائز کی نفت سے زیادہ رسید چین کی طرف سے تھی اگر چین کو الگ تھلک کر دیا جائے تو درجن و ممارک کے لیے انتہائی نویت کی موشی الجنے پیدا ہوں گی اور برانی قفیت میں معاملات میں مزید بگڑے گی حدف ریزی کے حوف سے امریکہ اب چین پر انسار گٹانے کی طرف مائل ہے چین کے ازائم تشویشناک صحیح مگر اسے آسانی سے محس پبندیاں کو ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا پچاس سال قبل امریکہ عالمی معاشیت میں قلیدی کردار کا حامل تھا اب ایسا نہیں ہے اس کے بیشتر اتحادی ابھی تک نئے تجارتی و مالیتی روابط کے حامل ہیں اور کاروباری مملات میں توازن یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کو یورپ جپان اور دیگر حلیفوں کے ساتھ مل کر چین پر انسان کم کرنے کے برپور کوشش کرنی چاہیے اساس معاملات میں دیرے دیرے آپس کے تجارت کو وسط ملتی جاتی ہے اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ عالمی تجارتی تنظیم میں چین کا خیر مقدم کر کے غلطی کرتقاب کیا گیا ہے اسلاحات کے نتیجے میں چین مضبوط ہو کر ابرا ہے لازم ہے کہ چین اشتراکی عمل میں اتحاد بڑھتی جائے چین کو صرف ان معاملات سے علاق کیا جائے جن سے اسے علاق کرنا ممکن ہو سرد جنگ کے زمانے کی حکمتیں عملی پر آنکھ بند کر کے عمل نہیں کیا جا سکتا تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس پر لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ